تو اس لیے یہ جو آخری بات ہے نا اس کو بہت غور سے سنیا تو وہ احکام جو قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق کے حق سے ہے دونوں کی اہمیت قرآن میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ اور مخلوق دونوں کے حقوق میں کچھ حقوق چھوٹے درجے کے ہیں اور کچھ بہت بڑے درجے کے ہیں تو میں صرف بڑے بڑے حقوق بیان کروں گا چھوٹے موٹے بیان نہیں کروں گا کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا بڑے بڑے احکام کو فالو کر لوگے چھوٹی چھوٹی خطائیں کیا کر دوں گا معاف کریں کیونکہ اللہ کیا ہے بڑے ضرف والا یہ جو ایتھیس کہتے ہیں نا اللہ کو اتنا بڑا ضرف تو یہ اتنا بڑا ضرف اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا غیرت سے تعلق ہوتا ہے اب ایک آدمی کو وہی مشال ہے نا میاں کی بیگم کھانا نہیں پکاتی بڑا ضرف ہے ماف کر دیتا ہے بیگم جناب وہ تمیز سے بات نہیں کرتی بڑا ضرف ہے ماف کر دیتا ہے لیکن بیگم کے تعلق آتا ہے بڑا ضرف ہے اگنور کر دیتا ہے بھائی یہ بڑا ضرف نہیں یہ بھی غیرت ہے حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا تو اللہ نے بھی ایک باؤنڈری رکھی اس باؤنڈری کو پروس کرنے کی کوشش مت کرنا وہ باؤنڈری کیا ہے باؤنڈری کیا ہے سکبیرہ گناہ وہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں قبائر میں ہاں اتنا اللہ نے رکھا ہے ضرف کہ توبہ کر لی تو ماف کر دوں گا لیکن توبہ کا یقین نہیں ہوتا کہ ہوگی کے نہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ توبہ سے دور ہو جاتا ہے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ اسی نیت سے دوبارہ گناہ کرتا ہے کہ میں دوبارہ توبہ کر لوں گا پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے بالاخر اسی گناہ میں اس کی موت باقی ہوتی ہے یہ سمجھ کے کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کا آپشن ہے تو وہ قبائر کیا ہے کچھ کا تعلق اللہ کے حقوق سے اور کچھ کا تعلق مخلوق کے حقوق سے دونوں کی ویلیو سیم ہے اللہ کی نظر میں قرآن سے میں پتہ چلتا ہے دونوں کی ویلیو کیا ہے دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جنازہ آتا نا صحیح حدیث ہے تو آپ پوچھتے کہ ان پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے تو قرضہ اللہ کا حق ہے یا مخلوق کا جب پتہ چلتا نا صحیح حدیث ہے کہ قرضہ ہے تو آپ ان کا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لے لیتا کہ میں قرضہ آدھا کروں گا تو نبی کا نمازے دیکھو میں اور آپ کسی کے میں نمازے جنازہ پڑھا رہا ہوں اور میں بائیکارٹ کر دوں تو قیامت گزرے گی نا آل اولاد پر جس کا جنازہ ہے یار مولوی صاحب کے پاس ہم جنازہ لینے کے آئے اور وہ بائیکارٹ کر کے چلے گئے ساری زندگی بات نہیں کرے گا یار تم نے میری باپ کی جو ہے نا یا میری ماں کی یہ انسلٹ کی ہے کہ جنازہ تیار ہے اور آپ سفٹ چوڑ کے جارے ہیں تو میری میرے جنازے کے بائیکارٹ کرنے سے حال ہے کہ ہماری کیا ایسیت ہے اتنی بڑی زلت سمجھی جاتی ہے سیدو الانبیاء کسی کے جنازے کا بائیکارٹ کر دیں کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کیا گزرتی ہوگی ان وارسین پر اور لوہہقین پر جن کے جنازے کا این وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیکارٹ کر رہے ہوں حدیث میں آئی یہ کہ آپ کے پاس جنازہ لائے گیا آپ نے فرمایا کہ ان پر کسی کا قرضہ ہے بتایا کہ ہاں ہے فرمایا کسی نے قرضے کی ذمہ داری لی ہے کہ میں پورا کروں گا میں آدھا کروں کوئی سی بھی آواز نہیں آئی آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا خود جنازہ پڑھاؤں پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے یار رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں ان کا قرضہ کوئنا دا کرے گا پھر آپ نے جنازہ پڑھاؤں اس سے پتہ چلتا ہے بھائی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ویلیو اسلام میں کم گولتے کیوں نہیں نہیں ہے ہلکا معاملہ نہیں ہے یہ جو آج ہم نے سمجھ لیا ہے حقوق اللہ میں جس چیز کو قرآن نے بہت زیادہ توحید کے بعد بیان کیا وہ ہے نماز ایک جگہ نہیں جہاں سے قرآن اٹھا کے دیکھو ہر صفحے پر نماز کا ذکر ہوگا تو آج سے عظم کرو بھائی اور نماز مرد کے لیے مسجد میں ہے اور آپ ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو آپ کے لیے مسجد کو آباد کرنا مسجد سے رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے پرنا آپ کی اولادوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ وہ کہیں یوکے کی طرف گئے تھے یا امریکہ آئے تھے تو کافی پرانی بات ہے ان کے بیان میں کوئی صاحب بیٹھے انہوں نے مجھے بتایا تو بوڑے ہو گئے ہو کہتے ہیں انہوں نے بیان میں کہا کہ دیکھو تم یہاں مسلمان ہو اور تمہاری آگے جو اولادیں ہیں ان کے بارے میں 50% ہے کہ ہو سکتا ہے مسلم ہو ہو سکتا ہے اسلام چھوڑے لیکن آگے ان کی اولادوں کے بارے میں میں 100% کہتا ہوں کہ وہ غیر مسلم ہوں گی جو حالات انہوں نے دیکھے وہ لازم ہی کیا ہوں گی یہ ان کو دے رہے تھے کہ تمہارا مسجد سے جڑنا صرف ضروری نہیں بلکہ دیکھو ہمارے ہاں نہیں بھی جڑے کہیں نہ کہیں آ جائے گا آخر میں کہیں نہ کہیں ایمان سے نہیں جاتا عمال میں جتنا بھی گڑھ گڑھ کر لے گا لیکن اسلام سے محبت ہوگی غیر مسلم اس چھوڑ میں آپ کے لیے بہت اپنی اولادوں کو جوڑنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے مسجد سے مدرسے سے تبلیغ سے کسی بھی دینی نیٹورک سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کا پابند منائیں یہ کسی قیمت پر معاف نہیں ہے نماز پھر یہاں کے جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں جڑا کریں ماشاءاللہ مہت مجھے یہاں مدرسے میں آکے اچھا لگا عید پہ گیدرنگ ہوتی ہے یا رمضان میں گیدرنگ ہوتی ہے اور لوگوں میں اختلاف بھی نہیں ہے وہ جگڑے نہیں ہیں جو پتہ نہیں ہوں گے چاہد مجھے دنی لگ رہے ہیں بہر اللہ بھی اس سر سے دیکھ رہے ہیں چکر ہے تو لیکن بھار اب آپ کو ابھی تو فیلال نظر نہیں آرہے اللہ کہنے نہ ہو تو جس گیدرنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے جڑنا ہے تو یہ حقوق اللہ حقوق اللہ میں کیا ہے جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی باقی ساری نمازیں انشاءاللہ وہ پڑھ لیں تو پابندی کریں اور دیکھو لڑو کھا کے دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہو لوگ کہتے ہیں ہم سے سپڑی نہیں جاتی یہاں آنکھ نہیں کھنتی بھائی جان یہ بہت ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے کیا ہوئے لوگوں نے بھائی جتنے مردے قبروں میں پہنچے ہوئے ٹائم پاس ہوا تھا تب ہی گئے ہیں ٹائم تو آپ کا ٹک ٹاک پہ بھی پاس ہوگا یوٹیپ پہ بھی پاس ہوگا فیس بک پہ بھی پاس ہوگا نماز فڑے پہ بھی پاس ہو جائے گا اور نماز مگر دل نہیں لگتا تو اس کا حل یہ کہ زیادہ پڑھنا شروع کر دیں جس کام میں دل نہیں لگے وہ تباہ ہی پڑھو ہم نے علماء سے سنائیں جس کا نماز میں دل نہیں لگتا سو رکھتیں پڑھ لیں تسلی کے ساتھ ایک دفعہ ٹینشن ہوگی اس کے بعد دل لگنا سو نہیں پڑھی جاتی پچاس پڑھ لو جو کام میں دل نہیں لگتا وہ کر لو کام وہ لگے گا دل رمضان کے پہلے دو تین روزیں مشکل ہوتے ہیں اس کے بعد بلسو ہو جاتے ہیں عادی ہو جاتے ہیں بلکہ جن کو رمضان کی روزوں کی عادت ہے میں بیمار ہوتے ہیں رمضان میں روزہ چھوڑنا پڑا مجھے اتنا عجیب سا روزہ گزر رہا تھا یعنی کھائے نہیں آ رہا تھا تو روزہ بھی چھوڑ گیا کیونکہ عادت نہیں ہوتی نا تو وہی ٹینشن لذت بن جاتی ہے جو رمضان میں روزوں کے عادی ہے نا ہے تو روزہ یعنی ایک مشکل تو ہوتی ہے لیکن وہی مشکل ان کے لیے کیا بن جاتی ہے لذت بن جاتی ہے رمضان اگر روزے کے بغیر اللہ کہے اس سال رمضان میں روزہ نہیں رکھو تو خوشی تھوڑی ہوگی میں تو غم ہو جائے گا کہ اللہ وہ رمضان کا مزہ ہی کیا پھر جس میں روزہ نہ ہو لیکن جو روزے کے عادی نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہم دیکھیں رکھیں یا نہیں رکھیں ان کے لیے روزہ بہت بڑی ٹینشن ہے تو آپشنل نہیں رکھو روزے اور نماز کو بھائی یہ کیا ہے یہ آپشنل نہیں ہے یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے یہ ہو نہیں سکتا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب نماز میں دل لگے گا تو پڑھیں گے بھائی دل لگے نہ لگے یہ لازمی کیا ہے یہ پڑھنی ہے دل کی ایسے کی تیسے یہ پڑھنی ہے تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ تو حقوق اللہ کے بات آگے حقوق اللہ کے بات حقوق اللہ میں چونکہ سب سے امپورٹنٹ نماز ہے بیس ہے اور یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو باقی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری چیز حقوق اللہ بات ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ نماز کی تو اہمیت کسی نہ کسی درجے میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن حقوق اللہ بات کا معاملہ ہمارے ہاں ایک کومن بیماری ہے بہت کمزور ہے اور حقوق اللہ بات میں بھی دو طرح کے حقوق ہیں ایک ہے لوگوں سے آپ کا بیہیوئر کیسا ہونا چاہئے ایک ہے لوگوں سے مانی لین لین کیسا ہونا چاہئے تو کسی حد تک بیہیوئر میں بھی ٹھیک چل جاتے ہیں تھوڑا بہت تینکیو وینکیو آپ نے امریکہ میں رہ کے سیکھ لیا ہوگا نائس ٹی میٹیو بات بات پہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ یہاں لوگ اتنا تینکیو ہمارے ملک میں سستہ نہیں ہے جتنا یہاں ہیں بات بات پہ لوگ بہت اچھے اخلاق ہیں ائرپورٹ پہ آپ ملو بہت اچھا لگتا ہے انہوں میں سے ملکے ہر آدمی مسپرا کے بات کرتا ہے عزت دیتے ہیں اسپیکٹ دیتے ہیں تھینکیو بہت زیادہ ہم نے دیکھا جہاز میں تو ائرپورٹیز کے جو اخلاق ہیں آدمی کہتا ہے یار جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے اخلاق ہیں کیا بہت بڑن دوانے پہ سارے کام ہو جاتے ہیں گھر میں آپ بڑن پہ پاؤ رکھ کے کھڑے ہو جائے ہو تو تو میں نے چائے پینا تو وہ چائے تھی کیا پیا تھا میں نے کافی پی تھی یہ چائے پی تھی تو میں نے کہا ایک اور کب پورن آ گیا پورن ایک اور کب آ گیا تو بہیوئر میں پھر بھی لوگوں کے نظر میں کم اسکم ان ملکوں میں آ کے تھوڑا تمیز سیکھ لیتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے لیکن جو مالی معاملات ہیں زیادہ گڑھ بڑھ کہاں سے وہاں سے قرآن نے انسانوں کے حقوق میں دو چیزوں کو بہت زیادہ حیلائٹ کیا ایک معاہدوں کی پابندی بس یہ آخری ہی ہے اور دوسرا مالی لیندین میں گڑھ بڑھ نہ کریں معاہدوں کی پابندی جہاں بھی اللہ نے اہل جنت کی صفات کو بیان کیا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ یہ اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں امانتوں کا تعلق مالی معاملات سے مالی معاملات میں خیانات نہیں کرتے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں جگہ جگہ قرآن میں مالی وَالُلِّ الْمُتَوْفِفِينَ تباہ ہو جائے وہ لوگ جو نام طول میں کمی کرتے ہیں یہ معاہدوں کو پورا کرتے ہیں جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں جب دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور اس میں اللہ نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں رکھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب مسلم سے معاملات کرتے ہیں ایک نمبری جب غیر مسلم سے معاملات کرتے ہیں دو نمبری اس میں اللہ نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں رکھا اور قرآن نے انسانوں کے ساتھ معاملات میں اسٹیٹ اور ریاست کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کو بھی ہائلائٹ کی ہے اس کی مثالیں دیں ہیں قرآن میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو اس کے ہمارے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے بالکل جب آپ معاہدہ کر کے کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو اس معاہدے کی بالکل وہی حیثیت ہے جو کسی اسلامی کنٹری سے معاہدے کی حیثیت ہے اس میں کوئی فرد نہیں ہے کہ غیر مسلم کنٹری سے معاہدہ جو ہے اس کی کم ویلی ہوئے مسلم کنٹری سے معاہدے کی زیادہ ویلی ہوئے میں آپ کے سامنے سے دو مثالیں دیتا ہوں دو مثالیں ایک صلحہ ہدیبیہ کی اور ایک یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام ایک مسلم اسٹیٹ کے سربراہ تھے یا غیر مسلم اسٹیٹ کے سربراہ تھے سارے غیر مسلم تھے وہ بھئی یوسف علیہ السلام جب مصر کے جیل میں تھے ان کو نکالا گیا ایک خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے کہ بھئی مصر میں ایک قہد آئے گا وہ سب غیر مسلم لوگ تھے قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے وہ غیر مسلم اسٹیٹ تھی تو یوسف علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھ کر غیر مسلم اسٹیٹ میں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا غیر مسلم اسٹیٹ کے غیر مسلم بانشاہ نے ایک مسلم کو وزارت دے دی کس کی وزارت خزانہ اور یہ وزارت خزانہ بھی یوسف علیہ السلام کی ریکویسٹ پہ دی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علا خزائن الارض آپ یہ خزانے کس کے حوالے کر دو میرے حوالے تو کیا مطلب یوسف علیہ السلام کیا اس غیر مسلم اسٹیٹ کو نوچنا چاہتے تھے محاظ اللہ کہ یار یہ غیر مسلم ہیں وزیر خزانہ بنیں گے تو پیسے دائیں بائیں کر کے اببہ سے بچھڑے ہوئے کئی سال ہوگئے مجھے وہ مصر میں بچارے ایک قہد میں بھی ہیں وہ آگے قہد پڑے گا تو وہ بھی قہد کا شکار ہوں گے تو یہ خزانے میں کیا کروں گا سائیڈ بے مہاں بہت نا یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ قہد پڑے گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا گئیں اس سے یوں بتا چلتا ہے کہ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں کوئی پہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی شرن اس میں کوئی قباہت نہیں یہ وزارت لی بقائے نمبر دو انہوں نے بتایا انی حفیظ علیم میں اسٹیٹ کا خیرخواہ بنوں گا کیونکہ وزیر خزانہ میں اگر دو صفات ہوں تو وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے دو میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ خزانے کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ وہ چور اور ڈاکو بن کے خزانے کھا جائے گا وہ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے اندر دو کوالیٹی ہیں نمبر ایک انی حفیظن میں محافظ ہوں میں اس خزانے میں خیانت نہیں کروں گا اور یہ ان کی صیرت سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں یہ کوئی ملک کے خزانوں پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے دوسری شکل نے بتایا یہ علیم میرے پاس علم بھی ہے ایکنومس کا علم ہوتا ہے نا اکاؤنٹنگ کا ایک علم ہوتا ہے کہ کتنی امپورٹ ہے کتنی ایکسپورٹ ہے چیزوں کے کیا نرخ ہونے چاہیے اور کہت کے زمانے میں کتنا ہم نے سٹور کرنا ہے اور کتنا ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے اور کتنا بیچنا ہے ہم نے کتنا فری میں باتنا ہے کتنا بیچنا ہے کتنا سٹور کرنا ہے یہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے جب ان حالات سے ریاست نے گزرنا ہو تو اس کے لئے ٹھیک تھاک علم ہونا چاہیے تو یوسف علیہ السلام کو موجزے کے طور پر اللہ نے یہ علم دیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ علم پہلے سے دیا ہوا ہے تو وزیر خزانہ بننے کا مطالبہ میرا ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹ کے حق میں جائے گا اس سے اسٹیٹ کو نقصان کے بجائے کیا ہوگا فائدہ ہوگا پبلک کو فائدہ ہوگا تو یہ ساری پبلک جس کو یوسف علیہ السلام فائدہ پہنچا رہے تھے یہ مسلم تھی یا غیر مسلم تھی اور یہ تو اسٹیٹ تھی یہ مسلم تھی یا غیر مسلم تو غیر مسلم اسٹیٹ کو فیور دینے کے لئے بتا رہے ہیں کہ میرے اندر ایک قابلیت ہے جو عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی وزیر خزانہ ایماندار بھی ہوں اور دوسری بات یہ کہ اس علم کو جانتا بھی ہوں تو یہ ساری یہ تو فیور دینے غیر مسلم اسٹیٹ کو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دماغ میں یہ کچھ فطور پیدا ہو لیا ہے کہ غیر مسلم ہے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی یہ تو اللہ کو نہیں مانتے بھائیو اللہ کو ماننا نہ ماننا یہ اس کا ہیڈک ہے آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو آپ کو اس کے حقوق پورے طور پر ادا کرنے پڑیں گے پھر آپ کے لئے یہ بحث نہیں ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں یا اسلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں آپ چونکہ مانتے ہو لہذا آپ کا مذہب آپ کو پابند بنا رہا ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرو گے دیکھو آپ کے والدین غیر مسلم اگر ہیں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یقیناً غلط ہے نا ان کو مسلم ہونا چاہیے لیکن اس بیس پہ اللہ نے آپ پر والدین کی حقوق کو ختم نہیں کیا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ وہ اگر تمہیں مجبور بھی کرتے ہیں شرک کرنے پر تو بھی صاحب ہما فِ الدنیا معروفہ اس دنیا میں تم نے والدین ہونے کے ناتے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے تم یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ اللہ یہ تیرے نافرمان ہے تیرے دشمن ہے تو میں اچھا سلوک کیوں کروں اللہ کہیں گے وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے تمہارے چھوکے والدین ہیں لہذا دنیا کے اصول یہی ہیں کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو خوب سمجھ لیں جب آپ کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں ایک قانون کے تحت رہتے ہیں آپ کو ویزا دیا گیا ہے آپ کو نیشنلٹی دی گئی ہے کچھ معاہدے کروائیں آپ سے تو شرعن آپ ان معاہدوں کے اسی طرح پابند ہے جیسے یوسف علیہ السلام معاہدے کے پابند تھے یوسف علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا میں محافظ ہوں اب یوسف علیہ السلام کے لئے اس میں خیانت جائز بولو نہیں تھی اور میں یہ علم جانتا بھی ہوں اس کا مطلب تھا کہ نہیں جانتا تو یہ درخواست نہیں کرتا میں کیونکہ اس سے ملک کبیڑا غرق ہو جاتا بھائی کھوپڑی شکل یعنی آپ لوگ تو امریکہ میں رہتے ہیں ذہن میں بات آ رہی ہے کھوپڑی کھوپڑی کا لمز آپ جیسے ایڈیوکیٹڈ لوگوں کے لئے یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو تو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہ کے بھی پھر انہوں نے کس قدر اسٹیٹ کو فائدہ پہنچا ہے قہد کے دلوں میں غلے کو محفوظ بھی کیا سارے مشورے وہ دیئے جو اسٹیٹ کے فیور میں جا رہے ہیں ہاں غلط چیز میں اسٹیٹ کا ساتھ نہیں دینا ظلم تو کوئی بھی کر رہا ہو بھائی اس میں فیور نہیں کرنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کے وجودی کے انکار کر دو اور آپ بولو کہ ہم جتنا چاہے ٹیکس کھا لیں ہم تو یہ تو جو ہے نا ہم ہماری مرضی ہم لاو کو فالو کریں نہ کریں ہم illegal رہیں illegal رہیں ابھا بھائی سب زمین اللہ کی زمین ہے بعض لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں بھائی یہ زمین کس کی ہے یہ ایسے ہی ہوگیا ہم بجسکول میں تھے نا ہمارے جب سے تیسری چوتھی کلاس میں پیسے گرتے تھے تو دوسرا لڑکا اٹھا لیتا تھا کہ مجھے تو اللہ کی زمین سے ملائے دیکھا ہوگا آپ نے ہم کہتے ہیں پھر میرے پانچ روپے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تیرے ہیں زمین کس کی ہے تیرے باپ کی زمین ہے کہتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں ہم تو اللہ کی زمین سے ملائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو زمین سب اللہ کی ہے اسٹیٹ کیا ہوتا ہے بھائی یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں کہہ دیئے کہ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایسی امامداری سے وزارت کا عوضہ سنبھالا ہے کہ اگلا بادشاہ کون بنا پھر یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم اسٹیٹ کے بادشاہ کون بنے ہیں سربراہ تو وہ تلوار کی طاقت سے نہیں بن گئے تھے کتنی تلواریں چلا لیتے وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے وہ تلوار کی طاقت سے نہیں بنے ہیں کتنے لوگ تھے وہ یوسف علیہ السلام اور ان کی آلو کتنی ہوگی وہ جو سربراہ بنے ہیں وہ اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی با تو ہمارا کیریکٹر اگر اچھا ہوگا گورنمنٹ یہ سمجھے گی کہ یہ ہمارے خیرخواں ہیں ان کے مسلمانوں کی یہاں رہنے سے ہماری عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی وہ آپ کو ترقی دیں گے اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لئے خطرناک ہیں کسی بھی وقت یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ ایک میں نے مثال دی دوسری مثال سولہ حدیبیہ کی ایگریمنٹ آپ کا یہاں USA کی گورنمنٹ سے کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے یا انہوں نے ویسے ہی لاکے آپ کو چھوڑ دیا کر کے چھوڑ دیا کوئی تو پیپر پہ سائن لیا ہوگا کوئی تو ایگریمنٹ کیا ہوگا جو بہت سے لوگوں کو یا زیادہ تر تو نیشنل ہی بیٹھنے ہوئے یا انڈیا پاکستان کے لوگ جن کو نیشنل ہی ملی تو کوئی تو ایگریمنٹ کیا ہوگا نا آپ سے یا کسی کے بعد ریزیڈنچل ویزا ہوگا یعنی آرزی طور پر ہو تو اس کا میں بھی جب آیا ہوں تو مجھ سے بھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے آپ کو اتنے دلوں کا ویزا ہے اب میں اگر اس سے سے زیادہ رہتا ہوں یہاں پہ تو یہ کیا لیگل ہوگا یا انلیگل ہوگا یہ معاہدے کی پابندی ہوگی یا خلاف ورزی ہوگی تو یہ کیا بات ہے تو قرآن جگہ جگہ جو کہہ رہا ہے ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں ایمان والے کیا کرتے ہیں اپنے معاہدوں کی پابندی تو میں اگر یہاں انلیگل رہوں اور پھر میں نماز روزے پہ بیانات بھی کر رہا ہوں زکاة اور تحجد کے فضائل پہ سنا رہا ہوں تو یہ ایک نمبری ہوگی دو نمبری ہوگی یا رہا تو غیر تانونی کام کر کے یہ ایسے ہی ہو گیا کہ چوری کر کے بلی وہ کہتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی چلی اور یہ ہو رہا ہے میں نے کتنے لوگ دیکھے مسجد کمیٹیوں میں کہ مسجد کے پیسے چورا کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں ابھر تو فلم دیکھنے چلا جا جا چوری کے پیسوں سے وہ ایک آتنی نے مرغی الٹی طریقے سے زبا کی چوری کر کے الٹی زبا کی کس نے کہا حلال نہیں کہہ رہے پہلے کون سی حلال کی تھی الٹی زبا کرنے نے کہہ رہے حرام ہو جائے گی اس نے کہا پہلے کون سا چوری کی ہے جہاں سے بھی کٹوں حالے کہ یہ غلط ہے لیکن تو کونسیپ ہی کلیر نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں بھائی معاہدوں کی پابندی شریعت کا حل کا حکم نہیں ہے بہت سخت حکم ہے بہت سخت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام نہیں لائے تھے تو جو بادشاہ نے ہرقل نے ان سے سوالات کیے تھے اس میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا جن سے تمہاری دشمنی ہے وہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ نبی کبھی بھی معاہدہ اہد توڑنے والا نہیں ہوتا سولہ حدیبیہ میں آپ دیکھیں میں یہ مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم اسٹیٹ ہیں بھائی جو سولہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو رہا تھا وہ صرف غیر مسلم نہیں تھے بلکہ ان سے بقاعدہ وار تھی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی کے خون کے پیاسے تھے ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اتنی بڑی دشمنی تھی ان سے یعنی اس سے زیادہ دشمن قوم دنیا میں ہو نہیں سکتی جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مکہ والے لوگ تھے اور معاہدہ سارا اپنے اگینس تھا یعنی ایسا خطرناک معاہدہ ہو نہیں سکتا جو ظاہران سارا آپ کے اگینس ہو اور مکمل ان کے فیور میں ہو کیسا عجیب معاہدہ تھا وہ سارا مشرقین مکہ کے فیور میں جا رہا تھا وہ جن میں ایک شک اتنی خطرناک بظاہر وہ کیسی خطرناک کہ یہاں سے کوئی اسلام چھوڑ کے اگر ادھر چلا گیا تو مشرقین اس کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے پابند نہیں ہے لیکن ادھر سے کوئی اسلام قبول کر کے ادھر آ گیا تو اسے پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیا جائے گا یہ معاہدہ تھا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ معاہدہ ہوا ہے زبانی لکھا گیا ابھی اس پہ سائن نہیں لیکن چونکہ زبانی ہو چکا تھا اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں میں بیڑیاں اسلام قبول کر کے اپنی جان چھڑا کے بھاگ کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین نے کہا کہ آپ سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو وہاں سے اسلام قبول کر کے ادھر آئے گا اس کو آپ ہمارے حوالے کریں گے سیدھا سیدھا موت کے حوالے کرنا تھا سمجھ رہے ہیں اور ایک اپنا ساتھی جس نے اتنی قربانی دی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتر ہاتھوں میں بیڑیاں اور کس قدر قسم قرصی میں ایک امید قسم سہارا کے وائی نبی کے پاس آئیں اب جان چھٹے گی ان لوگوں سے ظلم سے محفوظ ہوں گے اور ابھی سائن نہیں ہوئے لیکن زبان زبان کیا ہے مسلمان زبانیں ہوتی بات بات پہ زمانیں بدلتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں ہمارے کہ ایگریمنٹ ہو گیا یہ ایک کروڑ کا پلوٹ آپ کو دیا ادھر ایک کروڑ دس مل رہے ہیں اس کو ٹو بھی گرا دی ایسے بن گیا جیسے میں نے تو بات ہی نہیں کی تھی اس کو جھوڑ بول دیا یار جب آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا تو ایک کھرب کی آفر بھی آ رہی ہو بھائی مسلمان کیا ہے زبان دے دی بس فتم اب ایک کھرب ہو دو کھرب ہو دس کھرب ہو منگنیاں کیسے توڑ رہے ہوتے ہیں ذرہ ذرہ سی بات پہ کتنے لوگ میں جانتا ہوں ادھر بات تہہ ہو منگنی بھی تو ایک قسم کا معاہدہ ہی ہے نا منگنی کا مطلب کیا ہے آپ کے لئے اب کوئی رشتہ آئے گا تو آپ وہاں ہاں نہیں کریں گے ہمارے لئے بھی آئے گا تو ہم ہاں ہاں اس میں یہ خود بخود اور اس میں یہ چیز سامنے کوئی آئے پیدا ہو جائے نورمل یہ انکار نہیں ہوگا لیکن سائٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھی صحیح ہے نا ادھر بھی چلا رہے ہیں ادھر بھی چلا رہے ہیں اور ملا تو اس کو ٹوپی کرا دی یہ کیا ہے یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا تو اپنی چالیس سال کی زندگی پیش کی اس زندگی میں دو چیزیں تھی یہ کریکٹر اور ایک عبادت غارہ حرہ کی عبادت بھی تھی اور کریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے صادق اور امین زبان میں دو نمبری نہیں اور مالی معاملات میں خیانت نہیں اس کو کریکٹر کہا جاتا ہے کردار کہا جاتا ہے پوری دنیا میں اسی کو کریکٹر کہا جاتا ہے نا زبان میں دو نمبری نہ ہو اور معاملات میں جو پیسوں کے لن لن میں گڑھ بڑی نہ ہو تو نبی نے کے پاس دو چیزیں تھی ایک کریکٹر اور ایک عبادت تو آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی عبادت پیش نہیں کیے آپ نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا لوگوں نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی اس کے بعد جب پھر لوگوں نے عبادت کو مانا ہے کوئی غیر مسلم آپ کی عبادت کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوگا آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہوگا عبادتیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا حضرت ابو جندل آئے مشرقین نے ہمارے حوالے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے پابند کس قوم سے معاہدہ اور کتنا خطرناک معاہدہ جو مکمل اگیز لیکن آپ نے ان کو حوالے کر دیا وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ نے حوالے کر دیا تاکہ آپ کی قمت جب یہ واقعہ پڑھے تو وہ کہے ادھر تو معاہدے کی بیس پہ اپنے ساتھی کو ان کے حوالے کیا جا رہا ہے تو ادھر معاہدوں کی بیس پہ ہم ٹیکس کیوں ادا نہیں کریں سہولتیں بولو ان سہولتیں لیتے وقت آپ نہیں کہتے کہ غیر مسلم سپیٹ ہے ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم علاج کرائیں تو بھائی جن بیس جن بیس پر آپ کو یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ تو ٹیکس ہے تو کیسے دیکھیں ٹیکس ادا نہ کرنا اسلام میں انلیگل نہیں ہے گناہ ہے انلیگل کام پہ گورنمنٹ سزا دیتی ہے گناہ پہ کون سزا دیتا ہے اللہ سزا دیتا ہے آپ یہاں معاہدہ کر کے توڑیں گے انلیگل تو ہے انلیگل کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ انلیگل ہلکی چیز ہے گناہ کیا ہے بری چیز ہے بڑا بھاری جرم ہے یہ سزا اللہ کی طرف سے ملے گی آپ کو تو اس لیے یہاں آپ نے جو لاؤز ہیں ان کو پروپر فالو کرنا ہے خاص طور پر معاہدوں میں یہاں تو جتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں پاکستان جاتے ہیں بزنس کرنے کا دلی نہیں کرتا ہر آدمی لوگوں کا تفسر ہے کہ ہر آدمی پتہ ہی چلنا ہوتا کیا بول رہے ہیں وکیلوں سے ملو وکیل کبھی صحیح law بتاتا ہی نہیں وہ بات کرے گا کہ وہ آپ کی جیب سے پیسے نگال آپ وکیل سے ملے نا کہ سارے وکیل نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کرنا آپ کبھی کسی وکیل سے مل لے نا پاکستان میں کہ یار یہ قانون کیا وہ اتنا درا دے گا آپ بڑھے کہ بھائی تو اس کیس کو سنو وہ کبھی بھی سیدھی بات نہیں کرے گا تو ہر شخص آپ کسی سے مشورہ لے لو وہ اپنے آپ کو فیور دے گئے مشورے میں آپ کی خیرفائی کی بات نہیں کرے گا وہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو فیور دے رہا ہو تو یہ غلط ہے بھائی آپ مشورہ دے ہی نہیں دینا ہے تو کیا کرنا ہے وہ مشورہ جو اس کے فیور میں ہوگا تو کیریکٹر لیس نہیں بننا بھائی ہم نے باکردار بننا ہے یہ کس کا حکم ہے اللہ کا اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ اہل احدیسوں کی یہ رائے ہے اور بریلی حضرات یہ کہتے ہیں اور شیعوں کی یہ رائے ہے تو بلانے کی یہ رائے ہے یہ رائے بھائی کی بات نہیں ہے یہ وہ مسائل ہیں قرآن کے جن کو قرآن نے دو اور دو چار کی طرح واضح ایکسپلین کیا ہے ایک روپے کا لیندین بھی آپ کے ذمہ نہیں ہونا چاہیے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کوئی لیندین ہو اور وسیعت لکھے بغیر مر جائے وہ کتنے لوگ ہیں مرد ہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی پینڈ کی جیب سے جو پیسے نکلے ہیں یہ اس کے ہیں یہ وسیم بھائی کے ہیں کس کے ہیں تو وسیم بھائی ناراض نہ ان کے پیسے نہیں پیسے نہیں بات کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا یہ پیسے کس کے ہیں یہ زکاة کے پیسے ہیں صدقے کے پیسے ہیں کیا ہے یہ کس سے پیسے نہیں ہیں بیس لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہمارے ہاں کئی واقعات ہوئے ہیں ایک کروڑ روپے کا پلوٹ خریدا ابھی پیسے دیئے نہیں ہیں اور جس سے خریدا وہ مر گیا تو اب کیا ہے کہ وہ کھا گیا پیسے تو وہ پوچھنے والے ہی کوئی نہیں تو ایسے ایسے لوگ کروڑوں روپے کھا رہے ہیں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں بھئی آپ کو پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جتنی لیے بغیر مر گئے کم نقصان ہے لیے بغیر مر گئے بیڑا غرق ہو گیا بھئی بیڑا غرق ہو گیا اللہ کہتے ہیں جو یتیم ایک سائن ہے کمزور کی اصل مراد ہے کمزوروں کا جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں اس لئے بھائی دنیا کا قانون تو بہت ہلکا ہے اللہ کا قانون بہت سخت ہے تو آپ لوگوں پہ آپس کے بھی حقوق ہیں اور اسٹیٹ کے بھی ریاست کے بھی حقوق ہیں ریاست کے لیے ظلمیں تو کسی کا ساتھ نہیں دینا وہ تو کوئی بھی شخص تو اپنا باپ تو بھی ظلمیں ساتھ نہیں دینا ہے لیکن آپ نے کوئی ایسا کام یہاں نہیں کرنا ہے جس سے اسٹیٹ کو یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے یہ دینجرس لوگ ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہیں خطرناک لوگ ہیں یہ کرپ لوگ ہیں یہ دو نمبر لوگ ہیں تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا کام وہ کرنا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ مصر کی حکومت نے کہا کہ بھئی اگلے بادشاہ کون ہوگے ان کو پتا ہے کہ آپ ہم سے زیادہ اچھے اسٹیٹ کو چلا سکتے ہو اب تو یہ خطرہ ہے کہ بھائی ان کو کہیں نہیں آگے لے کر آؤ یہ کھا جائیں گے ہمیں یہ ٹوپیاں کرا کر آگے کیا کریں گے ہمارا تو بزنس ہی ٹوپیوں کا ہے بزنس ہی کس کا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمیک ہوتا ہی ہو یہ اللہ معاف فرمائے خواتین بھی مسجدوں سے رشتہ جوڑیں پردے کی پابندی کریں اس اسٹیٹ میں بہت ساری ہوں گی کچھ خامیہ بھی ہوں گی لیکن بہت ساری خوبیاں وہ بڑی خوبی ہے کہ میں یہاں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں مجھ پر کوئی پابندی میں نے تو خوران کی آیتیں پڑھی ہیں آپ کے ساتھ اسلام کو بدنام نہ کریں آپ اسلام کو بدنام نہ کریں کیونکہ مسلمان بدنام ہونے سے کون بدنام ہوگا اسلام بدنام ہوگا اور اسلام نماز چھوڑنے سے بدنام نہیں ہوگا اسلام بدنام ہوگا آپ کے کریکٹر کی وجہ سے تو مجھے یہاں تبلیل جماعت والے آتے ہیں یہاں مدارس ہیں اتنے خوبصورت بڑے بڑے مدرسے دیکھیں ہم نے تو اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس آزادی کا جائز فائدہ اٹھائیں میں سمجھا پائیں ہوں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں سمجھا پائیں ہوں